بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شہمیر علی میمن ہے اور آج ہم ٹاپک بہت ہی کامل ٹاپک ہے ریگارڈنگ دی مسنوی ناخن ایکریلک نیلز یا پھر آٹیفیشل نیلز کے متعلق بات کریں گے دیکھا گیا ہے آج کل کہ خواتین کے اندر مسنوی ناخن لگانے کا رجان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے سو آج ہم بتائیں گے کہ مسنوی ناخن لگانا صحت کے لیے صحیح ہے یا پھر نقصان دے that's why تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ جڑے رہے ہیں مجھے امید ہے کہ in the end of ویڈیو تمام لوگوں کو جانکاری مل جائے گی regarding the artificial nails یا مسنوی ناخنوں کے متعلق ویورز جو نیچرل ناخن ہیں جو قدرتی ناخن ہیں اس کے اندر قدرت والا اپنی قدرت سے خوراک پہنچا رہا ہوتا ہے through the blood blood کے through اکسی ڈائیڈ جسکوں blood کہتے ہیں اب اووییسلی ایک نیچرل نارمل ایٹماسفیر مل رہا ہوتا ہے ناخن کو very easy to understand let's suppose اگر کسی پودے کے اوپر آپ cover کر دیں تین دن چار دن یا پھر ون ویگ تک ایک ہفتے تک do you think کہ وہ پودہ ہیلدی رہے گا no not at all کیوں کہ آپ نے قدرت کی طرف سے جسکوں ایٹماسفیر ملنا تھا اس کو اپنے cover کیا ہوا ہے اس کو روکا ہوا ہے artificial طریقے سے اس کو sunlight نہیں لگ رہی اس کو باقی جو gases ہیں آبھوا میں جو اس کے لیے benefit دیتی ہیں پودے کے لیے ان کو روک رہی ہوتی ہیں that's why پودہ proper growth نہیں کرتا الٹا پودے کو نقصان ہونا جراسیم لگنے شروع ہو جاتے ہیں just پودے کے لیے پانی یا زمین enough نہیں ہوتا same example ہے ناخن کے لیے ایک natural ناخن ہے آپ اس کے اوپر artificial کے ناخن لگاتے ہیں مصنوعی ناخن لگاتے ہیں جس کی natural ناخن سے size بھی دگنی ہوتی ہے یا فتین گناہ بڑی ہوتی ہے آپ نے کیا کیا نیچرل نیچرل ایک ماس فیر کو روک دیا اور دوسرا نقصان کیا کیا اسکن اور ناخن کے اوپر جو نیچرل ناخن کے بیچ میں یہ جو surface ہوتا ہے اس surface کے اندر آپ insert کر رہے ہوتے ہیں ناخن کو اس سے کیا ہوتا ہے damage ہونے کے chances ہو جاتے ہیں ناخن یا اسکن کو نمبر تھری نمبر تھری جو آپ glue یا پھر creams جیل nail glue اس کو چھپکانے کیلئے لگا رہے ہوتے ہوتے ہیں یا powders so all kind of accessories جو آپ اس کو fix کرنے کے لیے artificial nail کو fix کرنے لگا رہے ہوتے ہیں چھپکانے کے لیے چفسہ کرنے کے لیے ان کے بھی اپنے نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ وہ dissolve chemicals ان کے اپنے reactions ہوتے ہیں وہ اپنے allergies کرتے ہیں آپ کے ناخن کے اوپر ناخن کی جو نیچے جو natural ناخن جو قدرتی ناخن اس کے نیچے جس کو نیل بیٹ کہتے ہیں اس کو بھی نقصان دے رہے ہوتے ہیں chemicals chemicals کا اور بھی نقصان ہیں مگر وہ end میں آپ لوگ ضرور share کروں گا جب آپ نیل ہٹا رہے ہوتے تو تب بھی آپ chemical استعمال کر رہے ہوتے ہیں that's why ان chemicals کے نقصانات کو بعد میں ڈسکس کریں گے and ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے obviously human daily washroom استعمال کرتا ہے جب washroom میں جا رہے ہوتے ہیں تو ناخنوں کی جو artificial آپ نے ناخن لگے ہیں ان کی size بڑی ہوتی ہے do you think کہ آپ ان بڑے ناخنوں کی اندر سے جو space ہوتا ہے جو pain ہوتا ہے between the natural ناخن اور مسنوع ناخن جب آپ لگا رہتے ہیں بیچ میں کہ pain ہوتا ہے do you think کہ وہاں سے آپ hygiene maintain کر سکتے ہیں no not it all اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے human fuses human fuses جا کے اندر پھز جاتے ہیں means کے stool کے ضرار اندر جا کے پھز جاتے ہیں اب جب اندر جا کے پھز یں گے جب آپ hand wash کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر کے آگے کہ now my hands are cleaned سواری ٹس سے clean ہاتھ نہیں ہوتے پھر پھر اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ food کھا رہے ہوتے ہیں food کے through پھر وہاں سے زراد یا ان سے جو secretion پانی لگتا ہے وہ جا کے food کے ساتھ aid ہو کر آپ کے پیٹ کے اندر جا رہی ہوتی ہے وہاں جا کر آپ پرابلنز پاسیبل کہ لہاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں مثال کی طور پہ gastro entreatis means کے lose motion آنتوں کی سوزش fever وغیرہ بھی لہاب ہو سکتا ہے and پھر dysentery both kind of dysentery means کے پیچش amoebic and shigila and اگر اس کو ان جراسی موقع زیادہ time ہو جائے تو ممکن ہے enteric fever جس ہم کہتے ہیں tie fight بھی لاہق ہو سکتا ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا allergies یہ ممکنات میں شامل ہیں possibilities ہیں پھر allergies کیا ہو سکتی ہیں ریش ہو سکتے ہیں درما ٹائٹیس ہو سکتا ہے آپ کی نیل کے اوپر اسکن کے اوپر then bacterial infection ڈیل اپ ہو سکتا ہے bacterial infection کیوں کہ آپ نے محول بنا دیا ہے فنگل infection اور bacterial infection کو دعوت دینے والا محول بنا دیا ہے once آپ نے fix کر دیا artificial nail then کیا ہوتا ہے وہاں نمی ہونا شروع ہو جاتی ہے humidity بڑھ جاتی ہے ایک charming محول بنا دیتے ہیں آپ لوگ جراسیم جراسیموں کے لیے بیٹریل infection بھی لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ناخن green ہو سکتا ہے حرق رنگ اس کو آ سکتا ہے پھر fungal infection بھی ہو سکتا ہے آپ کے ناخن کے اوپر white spots yellow spots یا پھر ناخن کا کچھ حصہ yellow بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے due to fungal infection جس ہم oncomysis بھی کہتے ہیں right sir اب یہ تو ہو گیا fungal infection and پیٹ کی بیماری and bacterial infection allergies وگر ہو سکتی ہے obviously جیسے یہ تقریبات ختم ہوتی ہیں تو خواتین کوشش کرتی ہیں کہ ناخن جو انہوں نے artificial مصنوعی ناخل لگائے تھے ان کو remove کر رہی ہوتی ہیں یا کروا رہی ہوتی ہیں کس سے remove کرتی ہیں وہ ویسے تو نہیں نکلتے بہت کم technique ہوتی ہے لوگوں کو بلکل پیور پروفیشنل جس کو کہیں وہ easily without chemical نکالتے بٹ mostly chemicals nail remove chemical استعمال ہو رہے تھے جس میں acetone chemical کا نام ہاتا ہے سر فیرست اب acetone chemical کا اپنا reaction ہے جس طرح nail glue and باقی چیزوں کے chemicals کا میں نے شروع میں آپ لوگ ساتھ ذکر کیا اور end میں جب آپ nail ہٹا رہے تھے تو acetone زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ acetone chemical کے استعمال کیا جاتا ہے اب as such خود acetone chemical ہے جو کہ ناخن کے لیے dangerous ہوتا ہے ناخن کو bitle کر سکتا ہے ناخن کی جو natural تھکنے سے اس کو کم کر دیتا ہے thin کر دیتا bitle ہو جاتا ہے ناخن جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں دی مقت کی سائز گھٹنے لگتی ہے کیونکہ خواتین ناخن لگاتی آرٹی فیشل تو acetone chemical جو استعمال کر رہی ہوتی لگانے میں وہ رییکشن کر سکتا ہے شاٹنیس اب برید کر سکتا ہے پلس نفس بڑھا سکتا ہے ہارٹ بیٹ دل کی دھڑکن بڑھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ خواتین میں منسٹرول سائیکل کہ نارمل دی جس طرح چھے سے ساتھ دن ہوتے ہیں جو مہینے میں معوار آتی ہے ان دی میں بھی کمی آس سکتی ہے آپ کی بلڈ میں جا کے پرابلم کر سکتا ہے that's why کوشش کیا کریں کہ نیچرل ناخن کے اوپر اٹیفیشل ناخن نہیں لگا کریں نیچرل ناخن نیچرل نیل کی بھی ہائیجین کو مینٹین رکھا کریں پراپر طریقے سے جیسے ہی ان کے ایکسٹرا سائز جو بڑھ جائے تو آپ ان کو خود سے گھروں میں مینٹین کیا کریں کٹا کریں کچھ لوگ کچھ خواتین مینیکیور کو بھی پرفر کرتی ہیں مینیکیور کو بھی ایڈیشن کرتا چلو مینیکیور بھی ناخنوں کی صحت کے لیے صحیح نہیں ہوتی کیوں کہ ناخن کا جو سرفیس اور اسکن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو ان کے کنیکشن کو آپ ڈسکنیکٹ کر رہے ہوتے مینیکیور کے تھو کچھ دنوں تک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے جو بھی صحیح نہیں ہوتا صحت کے لیے سے آپ کے نیل کی نرشمنٹ آپ کے نیل کی گروت آپ کی نیل کی جو فریش نیل سے وہ ڈسٹر ہوتی ہے سو اپنا اور اپنے نیلز کے ہائیجن کا خیال رکھا کریں پراپر طریقے سے صحت کے جو اصول ہیں ان کو مینٹین رکھا کریں اپنے میزبان ڈاکٹر شہمیر علی میمن کو اجازت دیں اپنا اور اپنی فیملیز کی صحت کا خیال لکھیں اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہے شکریہ شکریہ موسیقی